اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس بیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے پرکیڈی غزمفر صاحب میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ابھی کل ہی پروگرام دیکھا اور انپوٹ بہت آئی حالات اور واقعات بھی کچھ ایسے بن گئے کہ عمران خان صاحب وزیریعظم پاکستان نے افغان چینل کے حوالے سے اور امریکی جو انٹرویو دی ہے خاص طور پر جو ریسنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں آپ مپیس سب سے پہلی ملاقات لے لیں عمداللہ سے نواز شریف کی پھر جو بیانیاں رکھا انہوں نے ازاد کشنیر کے داران اور جو ایک پوٹرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے انٹرنیشنل ایمپیکٹ کیا ہے اور عمران خان کو یا ہماری موجودہ گورمنٹ کو ایسے سٹیٹسمنٹ بڑھ کے کتنی محنت کرنے پڑے اور کتنے نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں یہ عام آدمیوں تک پہنچانا ضروری بہت ضروری ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ان اشیوز کو ایز ارلی ایس پوسیبل آپ تک پہنچایا جائے اور متعلقہ لوگوں تک بھی پہنچے ان تک انہیں بھی انپورٹس سے ملے اور آئندہ کا لاعمل دیکھ سکیں جی غزنفر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں یعنی ہم آدمی تو بڑا ڈسٹرپ ہے کہ نواز شریف کے اس انٹرویو اور بیانیے کے بعد اور عمران خان کو لگتا ہے جو دبل محنت کرنی پڑ رہی ہے یا کیا حالات چل رہے ہیں آپ خاص طور پر دونوں انٹرویو کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سینیریو کیا ہے پوری دنیا کے اندر اثرات کیا پڑے ہیں اور پاکستان کی اندر اثرات کیا ہے بہت بہت شکریہ حضرت صدیق صاحب دیکھیں جین آپ انٹرویوز کا ریفرنس دے رہے ہیں اور جو انٹرویو عمران خان نے پیشلے دو دنوں میں دیئے ہیں ایک بلٹے ایک امریکن چینل کو دیا ہے اور دوسرا آج افغانستان کے صحافی تھے جنرلسٹ تھے اور میرے خیال کوئی سوچ رکھنے والے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انہوں نے امران خان سے انٹرویو کیا اب اس میں ایک چیز میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ افغان صحافی تھے ان کی زبان پشتو ہے درہی ہے سب لوگ جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے لیکن ایک کلٹیسی بھی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک پرائمیسٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں اور آپ جیسے پاکستان کے اندر انٹریکٹ کر رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ اس لینگویج میں بات کریں وہ لینگویج جو پرائمیسٹر سمجھتے ہیں کوئی بھی پرائمیسٹر ہو وہاں پہ مطلب ہے اپنی زبان میں سوال کرنا اور پھر اس کا ترجمہ اوپر آنا ای تنگ ایک جس کرٹیسی ہے میری نظر میں کیونکہ وہ اردو بھی جانتے ہیں صحافی انگلیش بھی جانتے ہیں انگلیش میں سوال کر لیتے ہیں امران خان نے ان کو انگلیش میں اس لیے جواب دیئے کہ شاید ان کو اردو نہ سمجھ آتی ہے تو میرے خیال یہ ایک جس کرٹیس ایٹیچیوڈ تھا جو اس پریس بریفنگ میں ڈسپلی کیا گیا اگر یہ انگلیش میں بھی ہوتا تو انٹریکشن ہو جائے اب بات ہو رہی ہے افغانستان کی اور افغانستان کے اندر جنگ جو ہے جو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور حضرت صدیق صاحب ایک بڑی انٹریسٹنگ سٹیڈی آئی ہے اور اس کا ٹاپک ہے گریویارڈ آف امپائرز اور وہ ایک امریکن بہن جنرلسٹ ایک بہت پریسٹیجیوز جنرلسٹ ہیں ایرک مارگولیس انہوں نے لکھی ہے اور انہوں نے اس کے اندر بتایا ہے کہ جی کس طرح افغانستان کے اندر یونائٹڈ سٹیٹس نے تبائی کی اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان وار جو تھی یونائٹڈ سے وہ کہتے ہیں افغانستان وار was a war of lies یعنی جھوٹ کی جنگ تھی جو بش جیسے شخص نے امپوس کی افغانستان کے اوپر وہاں انہوں نے بی فیفٹی وان ڈرونز ہر چیز استعمال کی لیکن ان کو وہاں سے شکست پر نکلنا پڑا اور اس میں وہ جو کہتا ہے یہ کہ اصل میں جو جنگ تھی یہ اوپی ایم کے لیے ڈرگ ٹریٹ کے لیے تھی اور وہ ڈرگ ٹریٹ پروٹیکٹ کرنی تھی افغانستان کی ڈرگ ٹریٹ اوپی ایم ٹریٹ انہوں نے پروٹیکٹ کرنی تھی اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھانا تھا اس نے کہا کہ انیس سو ستر میں انہوں نے انڈو چائنیا میں اوپی ایم ٹریٹ کو پروٹیکٹ کیا اس کے بعد سنٹرل امریکہ میں کوکین بزنس یہ سی آئی اے بنیادی طور پر کرتی ہے ڈرگز اٹھا کے آپ کو پتہ ہے جب طالبان کا پہلے رول تھا تو ڈرگ کی پوپی کی کلٹیویشن ختم ہو گئی تھی جب وہاں پہ کولیشن فورسز آئیں اور امریکن فورسز آئیں تو ڈرگ کی پروڈکشن جو ہے وہ ٹاپ لیول پہ پہنچی اور وہاں سے ڈرگ جو ہے وہ کوکین اور پیمیا ہوئی نکلتی تھی اور وہ تمام دنیا میں ایک ٹرانزٹ روڈ بنا ہوا ہے وہ گورڈن ٹرائنگل جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے دنیا میں جاتی تھی اس کا فائدہ سی آئی اٹھاتی تھی اور اس کے اوپر آرٹیکل بھی آویلیبل ہے جو کہتے ہیں کہ ٹررزم فورڈرگ اور جو وہاں سے پیسہ جمع ہوتا ہے وہ ٹررزم کے اندر دائش جیسی تنظیموں کو آئیس آئیس جیسی تنظیموں کو عراق میں تباہی کرنے کے لیے لیبیا میں تباہی کرنے کے لیے اپنا باقی مسلمان ملکوں میں تباہی کرنے وہ ڈرگ منی ہوتی ہے اس فرنٹ کو جمع کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اب یہ جنگ تھی جو امریکہ نے لڑی اور آرٹی میٹی رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کو بتایا ہوئے بگرام ایئر بیس سے بھی بھاگ گئے ابکہ ہم سویسچین بھی خالی کر رہے ہیں اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ جس ڈیفرنس کا میں جس آرٹیکل میں رف سے دے رہا ہوں اس میں کہتا ہے جارج و بوچ جو تھا ایوازہ مین آف ڈیپ اگنورنس آپ سمجھئے کہ جارج و بوچ مین آف ڈیپ اگنورنس اور اس نے وہ جنگ اس لیے کی کہ نائن لیون کا جب واقعہ ہو تو وہ سو رہا تھا اب نائن لیون کے واقعے کے اوپر بھی جائیں گے تو وہ بھی بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن آپ کو کسی نہ کسی طریقہ ایکار سے ملے گا تو یہ چیزیں جو تھی یہ سامنے آئیں تو اب جو صورتحال ہے افغانستان کے اندر اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ طالبان ایک سائٹ پہ افغان گورنمنٹ دوسری سائٹ پہ جس کے اندر اس کو میں گورنمنٹ تو نہیں کہتا اس کو میں چند ہوں پہ ایک ٹولا کہتا ہوں کیونکہ حکومت وہ ہوتی ہے جس کی کوئی آثورٹی ہوتی ہے جس کی کوئی گورننس ہوتی ہے جن کا کوئی سسٹم ہوتا ہے جن کے اختدار کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ اپنا اختدار جو ہے اس کو وہ امپوز کرتے ہیں اس کو وہ انفورس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ تو آپ پتہ ہے کہ یہ اشرف غنی اور ان کا یہ ٹولا ہے ان کی جو لیمٹ ہے وہ تیس بائی تیس کلومیٹر کے کابل کے اندر بھی نہیں ہیں تو اگر وہ کابل کے اندر بھی نہیں ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کس قسم کی حکومت باقی جب آپ کوئی طالبان جس طرح چلتے آ رہے ہیں اور ابھی اپنا جیمز سکوٹ ملر نے جو وہاں پہ کمانڈر تھے فوج ہو گئے انہوں نے خود کیا دیا کہ طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں تو اس وقت ضرورت کیا ہے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے امن آئے اس لیے کہ پسلے تودہ سال میں بی فٹی ٹو بامبر سے لے کے ہر ڈرون ہر بام امریکہ نے استعمال کر کے دیکھ لیا کیا وہاں پہ امن آ گیا کیا وہاں پہ پیس آ گیا کیا لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ ہو گئے کیا اور چیزیں جیوں وہ بہتر ہو وہ تو تباہی کی طرف شکار ہو گیا نا جبکہ بوش نے کہا تھا کہ ہم جا کے وہاں پہ نیشن بیلڈنگ کریں گے اس لیے وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایرک مورگن سے لکھا ہے کہ بوش وہاں دا مین آف ڈیپ اگنورنس مطلب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا اب یہاں پہ پروجیکشن کی ضرورت ہے اس پہ پاکستان کے رول کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں تو ایک بڑا کرٹیکل جنکچر ہے افغان کی افغان افغانستان کے اندر بھی اور افغان پاکستان کے ریلیشن کے اندر بھی اور ریجنل سیچویشن میں جو ریجنل کلیکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے حساب کے بھی کیونکہ ایک دفعہ ایک طرف انڈیا ہے جو افغانستان کی سیچویشن کو خراب کرنے کی کوش کر رہا ہے وہاں پہ دہشت تنظیموں کی حکومت ہے آر ایس ایس کی حکومت ہے نریندر موزی جیسا فیشسٹ پر ہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد انڈیا کے جو جتنے گماشتے ہیں انڈی ایس کے ساتھ رو کے تعلقات ہیں وہاں پہ ابھی بھی دو چھے کلچرل سینٹر جو جو وہ موجود ہیں وہاں سے وہ پاکستان کے اندر دہشتگرد لانچ کرتے ہیں پاکستان کے اندر دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں افغان حکومت دہشتگردی کی سپورٹ کرتی ہے انڈی ایس کو سپورٹ کرتی ہے بچوں سکول کے بچوں پر حملہ کرتی ہے نیشنل ڈیفنس کالیج کے اندر ان کے دہشتگردی ہوئی تو اب اس کے اندر ضرورت ہے کہ کلائریٹی سے پاکستان کا موقع پیش کیا جائے اور پاکستان کا موقع کلائریٹی سے پیش کرنے کیلئے صرف حکومت نہیں بلکہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی قیادت ہے ان کی بھی ضرورت ہے کہ وہ افغانستان کے مسئلے کے اوپر اپنا جو پوائنٹ رویوز کو لے کے آگے لیکن کیا کرے یہاں پہ کچھ اچکزیز ایسے لوگ ہیں جو افغانستان سے پیسے کھاتے پاکستان میں بھائی کو گورنر لگاتے یا آپ کے آگے پاکستان کو گالی دیتے اور پاکستان اقلاب بات کرتے یا وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ افغانستان میں جا کے بیٹھ کے وہ آپ نے دیکھا وہاں پہ ایک وہ پی ٹی این جیسی تحریک ہے جو فنڈڈ بائی سی آئی اے ہے سی آئی اے سٹیشن چیف نے ایک اسپیشل یونٹ بنایا تھا پی ٹی این کو کریئٹ کرنے کے لیے ان کو فنڈ کرنے کے لیے اس کے بعد ان کے جو وہ وزیر اور جو ان کے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ افغان انڈیا سے اور باقی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ان سے فنڈے کے آتے ہیں پاکستان کے اندر دہشتگردی کی وارداتوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ جو پاکستان کے اندر کے دہشتگرد ہیں ان کو دبا کے جو جو لفظوں کے بھی اور فیزیکل بھی ایسی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جسے پاکستان کے لوگوں کو بھی پاکستان کی حکومت کے بھی اور پاکستان کے اداروں کو بھی اس کو کلیریفائی کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے تو اس سلسلے میں ایک طرف آپ رول دیکھ رہے ہیں وہ چور جو بیٹھا ہوا ہے جا کے برطانیہ میں اس نے کیا کیا کس سے ملاقات کی ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جس نے پاکستان کے لیے ایک بڑا گندہ لفظ استعمال کیا تھا جو میں یہاں ریپیٹ نہیں کرنا گیا باوجود اس کے کہ پاکستان نے اتنے سارے تین لاکھ مہاجرین ابھی بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اتنے بڑے مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا یہاں پہ جب وہ آئے تو پاکستان کے اندر بہت سارا کرائم آیا کلاشن کو کلچر آیا ڈرگز آئیں اور بہت ساری چیزیں جو پاکستان کو کہا ہے نا پاکستان کو کہا ہے جو لفظ استعمال کیا ہے اس لفظ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں یہاں پہ ان کے کیمپوں میں بکی اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ بکتی نظر آتی تھی لیکن پاکستان نے کبھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا اس کو کریٹسائز نہیں کیا آپ نے ان کا بوجھ برداشت کیا ان کو رکھا انہوں نے کپڑوں کا کاروبار شروع کیا انہوں نے کنٹینر کا کاروبار شروع کیا ان کے ٹرکس چلتے تھے پاکستان کی سڑک کوئی ریجسٹیشن فیز پہ نہیں کرتے تھے کوئی ٹول پہ نہیں کرتے تھے آپ پاکستان کی سڑکوں کا بیڑا غرق کیا پاکستان نے جو جنگ لڑی اس میں آپ کے ستر ازار شہید ہوئے جب جاولک کے زمانے میں آپ سویتی اونین خلاف جنگ لڑ رہے تھے پاکستان کی شہروں میں دہشتگردی کی واپتہ تھے پشاور میں اتنے سیریف دہشتگردی کے اٹیک ہوئے لیکن ہم نے سب کچھ برداشت کیا افغانیوں کا اپنے اندر رکھا لیکن یہ اتنے احسان فراموش لوگ ہیں کہ یہ اپنی گندی زبان کو استعمال کیونکہ ان کے اندر اخلاقی قدریں نہیں ہیں اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اخلاقی قدریں نہیں ہیں وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا آنے سے کل ہو جائے گا یہ جو ہے نا محیب اور اس طرح سے وہ ایک جو ہے جس نے پاکستان کو کہا تھا کہ وہ کیا نام ہے اس کا جس نے کہا کہ جی پاکستان کی ائر فورس یہ سارے پیٹ ٹاؤٹ ہے ٹاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی زبان بولتے ہیں اپنی زبان لیکن ضرورت یہ ہے کہ اگر وہ دوسروں کی زبان بول رہے ہیں اگر وہ راک کی زبان بول رہے ہیں اگر وہ انڈی ایسنن کو فیٹ کیا ہے اگر وہ انٹی پاکستان ریٹورک اور سٹانس لے رہے ہیں تو ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں چاہ وہ عوام کے اندر ہیں چاہ وہ لیڈران کے اندروں سے ملنے سے باز آئیں لیکن آپ بڑے فخر سے ملتے ہیں ساگڑار بیٹے ہوتے ہیں تصویریں کھچاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر کمپنشنز بڑھ جاتی ہیں یعنی ڈائریکٹ کی آپ پاکستان کے لوگوں کو ریاست پاکستان کو جس میں حکومت بھی شامل ہے عوام بھی شامل ہے ادارے بھی شامل ان کو آپ انڈر پریشر لے کے آ رہے ہیں ان کو آپ ملزم بنا رہے ہیں دنیا کی نظروں میں تو کیا ایک ایسا شہر جو تین دفعہ پرائم میسٹر رہا ہو اس کی یہ اخلاقیات کی توقع ہے اس کو یہ ثبق دیا گیا ہے کیا یہ بتایا گیا ہے دلشاد بیگم نے کہ جی پاکستان کو انڈر پریشر لے کے آو کیا یہ چیزیں آتی ہیں تو اب اس صورتحال میں ضروری یہ تھا کہ پاکستان کے پرائم میسٹر جو ہیں وہ پاکستان کا اسٹراؤس کلریفائی کریں اور یہ جو سپور پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ان دونوں میں انہوں نے عمران خان نے بارہا یہ کہا ہے کہ دیکھئے افغانستان کا کمیلٹری سلوشن نہیں ہے ہمارے ہاں دہشتگرد اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے اپنا جاتے ہیں افغانی جو ہے کیمپوں میں وہ جا کے وہاں دہشتگردی کرتے ہیں تو یہاں سے پچیس ہزار لوگ روزانہ کرتے ہیں آپ بتائیے ہمارے پاس کون سا اسکینک ایکوپنٹ ہے کہ ہم لگا کر رکھیں کہ پتا چلے کہ یہ بندہ افغانستان میں جا کے طالبان کے ساتھ کاروائی کر کے آ رہا ہے یا وہاں پر اپنی فیبلی سے ملنے کیا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو سلوشن ہے آپ خود تلاش کریں یہ طالبان تلاش کریں پولٹیکل انکلوسیف سلوشن تلاش کریں انٹرا افغانڈ ڈائلاگ کریں آپ اس میں ساتھ مل کے بیٹھیں آپ جو سلوشن تلاش کریں گے وہ ہم ایکسپٹیبل ہوگا ہم یہاں سے کسی چیز کو ہم نے تو بار لگا دی ہے کسی چیز کو رکنے کے لیے کہ پاکستان سے کوئی انفریمنٹ نہ ہو اور افغانستان سے کوئی انفریمنٹ پاکستان کے اندر نہ ہو یہ پریکٹیکل چیز ہے نا جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے جو بارہ سو کلومیٹر کا بارڈر ہے اس کے اوپر آپ نے نائنٹی پرسن بار کمپلیٹ کر لی ہے باقی ٹن پرسن اس کے اندر آپ نے فورس بنائے ہیں وہاں پہ ایک آپ نے سسٹم لگایا ہے الیکٹرونک سسٹم لگایا ہے کیمرہ لگایا ہے ان کو آپ کور کر رہے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے افغانستان کی فورسز یہ پاکستان کے فوجیوں کے پر فائر کرنا ہے یہ کس کی ڈائریکشن پر کر دی کیا اس میں اشور اشرف غنی انوال نہیں ہوں اب عبران خان نے کہا کہ جی اشرف غنی نے اور جو محبر نے جو زبان استعمال کی ہے کیا اس موقع پہ یہ زبان استعمال تو افغانستان کے اندر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون ان کا امن خراب کر رہا ہے وہ اشرف غنی ہے اور اشرف غنی کے لوگ ہیں جب تک وہ وہاں پہ موجود رہیں گے افغانستان کے اندر امن آنے کی تو اشرف غنی جیسے لوگ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آئے تو یہ جو کل کا جو انٹرویو تھا جو انہوں نے اچھا میں ایک منٹ روکنا چاہتا ہوں میں زفر صاحب میں روکنا چاہتا ہوں آپ نے بڑی زفر صاحب بڑے آسان طریقے سے کئی چیزیں ہیں ایکسپلین کر دیئے مجھے دکھ اور افسوس اس مقام کا ہے کہ وہ ایک نہال آدمی اس کو ڈس کوالیفائی کر دیا نواز شریف اور وہ پاکستان میں تو الیکشن لڈ نہیں سکتا ہے وہ پوری پارٹی کو چلا رہا ہے اور یہ ہمارا سسٹرم اتنا کمزور ہے کہ اس کو باندھ نہیں سکتا یعنی دو مرضی ہو یعنی اس کا پارٹی پولیڈس کی اندر ہے اور اس کا ملنا جلنا اس پر اتنی پابندی ہونے چاہیے اور پاکستان کے اندر بیٹھے جو ان کے لیڈران ہیں وہ بھی اس بات کو کنڈیم نہیں کر رہے وہ ایسے ہیں جیسے ذر خرید غلام ہیں اور مجھے ایک اور جو کوفت ہوئی کہ جو ساتھ ان کے اپنا پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ میں مورانا فضل و نمال لینے یا باقی سیاری سیاسی جماعتیں لینے جو ٹور بڑ کا شکار ہے انہوں نے بھی نواز شریف کی اس ملاقات کو اس طرح کنڈیم نہیں کیا اس طرح کنڈیم کرنا چاہیے تھا یہ بھی آپ اگر آپ عمل دیکھیں تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ شاید انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے نیشنل ڈائلوگ کیا ایسے لوگوں نے کیسے پاکستان کے بارے میں بہترین کیسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا اپنا ایجنڈا صرف حکومت کرنا ہے ان کا عوام سے کوئی نمائے دینا نہیں میں تو اس طرح حضور صدیق صاحب بہت سارے اس میں ایسے ہیں جن کو آپ پیسے دے تو وہ چپ ہو جائیں گے کہ ان کا خدا صرف پیسہ ہے چندے جمع کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں مسجد کے طالبوں سے چندے لیتے ہیں کس نام پہ کہ ختم نبوت کے نام پہ چڑھ دیتے اور جلوس نکالتے تو ان کی کیا کیا آپ کو اس سے نظر نہیں آتا کہ ان کی اصل میں لالچ کیا ہے پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے حلقے سے الیکشن ہار گئے اپنے حلقے آپ دیکھئے پاکستان سیاست کی وہ دیکھئے ایک جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ایک پلٹیکلل لکیلٹی سے آتا ہے نا ایک جگہ سے آتا ہے جس میں وہ رہا ہوتا ہے وہاں وہ اپنے لوگ کے لئے کام کرتا ہے آپ اس کا نیشنل اسمبلی اور پروینشنل اسمبلی کا حلقہ بناتے ہیں تو یہاں پہ ایسے لوگ جو اپنے حلقے سے آر گئے پھر وہ کیا ہے خیرات کے ٹکٹ پہ آکے الیکشن لڑا اور پھر وہاں پہ اس لیے الیکشن لڑا خیرات کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا کہ وہاں پہ کوئی جیت گیا تھا تو آپ وجہ سے خاکان اباسیدہ پہ اپنے الیکشن آر گئے تھے لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا تھا کیونکہ اگر کام کیا ہوتا تو اعتماد کریا ہوتا ہے نا آگے انہوں نے لوہر سے الیکشن لڑا خیرات کیسی پہ جیت گئے تو ایسے بیتو سبجٹو کہ ان کے اندر کوئی اخلاقی جورت ہوتی تو وہ الیکشن میں رہتے چلے جاتی میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا میں پولیٹکس کروں گا لیکن میں پوزیشن پہ نہیں ہوں گا تو آپ اپنے حلقے سے ہار گئے اور پرائم ایسٹر بن جاتے تو بات سنیے اگر تو پولیٹکل آئیڈیالوجی کے اوپر آپ کام کریں تو تب آپ کہیں گے کہ جو شاید پاکستان کی ریاست خلاف بات کریں اس کے خلاف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے یہاں پہ تو وہ شیخ اپورا کا جعوید لطیف ہے اس نے کیا کہا پاکستان کے لوگوں کو تو بھی کچھ سوچنا چاہیے نا عوام کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہماری ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں جو بار بار میں کہتا ہوں جو ماں کی طرح ہوتی ہے اگر آپ ریاست خلاف بات کریں تو اپنی ماں کی خلاف بات تو اگر آپ کو ماں کی عزت ہی نہیں کرنی آتی تو لوگوں کو بھی تو ایسے شخص کی عزت نہیں کرنی چاہیے پھر ان کو ریجیکٹ کرنا چاہیے نا ان کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے لیکن ہمارے ہیں چونکہ وہ پولٹیکل میں نارمل مدرسے کی ایجوکیشن میں سکول کی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا کالج کی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ محروسی سیاست چلتی رہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد بیٹی بیٹی کے بعد بیٹا اور لوگ جو اس محروسی سیاست میں اتنا انوال رہے ہیں اور پھر وہاں پہ محروسی سیاست کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو میرٹ کی دھجیاں اڑا کے کسی کو نوکری نہیں دی گئی کسی کو پلوٹ دیے گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستی یہاں پہ جو سیاستدان بیٹھے ہیں وہ زمینی خدا ہیں پس ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں پیدا ہوگا کیونکہ انہوں نے میں جو آپ سے بات میری بات سمجھئے اگر آپ نے حلقے میں کام نہیں کیا ہے اگر آپ نے لوگوں کی ویل فیر لک آفٹر نہیں کیا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کے نہیں رہے تو ان الیکشن یو بھی ریجیکٹڈ اس کا مطلب ہے کہ آپ موقع پرست انسان ہیں موقع پرست آدمی جو ہوتا ہے وہ تو پھر جو اس کی چونکہ اپنی بیسیس سٹرانگ نہیں ہوتی تو وہ کسی اور کی کرچتی وہ اس کی وہ کسی اور کے سہارے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی اور کی جو بیساکی ہے وہ تلاش کرتا ہے اور جب وہ بیساکی تلاش کرتا ہے تو پھر آپ کو ہر غلط اور صحیح بات یہاں وہ ماننی پڑتی ہے یعنی ایک ایسی عورت جس کا کوئی تعلیم نہیں ہے سیاست کے اوپر جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے یا ایسے لوگ اگر آپ اس کی پیچھے کھڑے ہو جائے بڑے بڑے سینئر لوگ تو آپ مجھے بتائیے کون سی سیاست پیچھے رہ جاتی ہے کیونکہ دنیا میں سیاست دان ایک سسٹم چے چل کے آتے ہیں اوپر کوئی خیٹو کوئی لوکل باڈیز ہوتی ہے کوئی میوسپلٹیز ہوتی ہے کوئی ڈسٹیک کانسلز ہوتی ہے آپ یہ سب کچھ نہ کیا ہو بڑے پھرہی ہوا ہے اسی لبے ہزار سے کم کا جوتا نہیں ہے میں دس ہزار ڈالر کہہ رہا ہوں دس ہزار ڈالر کا جوتا پہن کے اور آپ اسٹیک پہ آیا کہہ رہے ہوں��ی ہے جو آپ کا جو ایڈی کارڈ ہے اس کو پانچ سو روپے میں نہ بیچیں جو بھی پارٹی ہے آپ اپنے ضمیر سے دیکھیں اور ضمیر اور آنکھیں کھولوں سے دیکھیں کہ کون ایسا شخص ہے کون سا جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ کھا رہا ہے کون ہے جو ٹیکس کا پیسہ کھا رہا ہے کس طرح کراچی میں قبضے ہوئے وہ پیسہ کس کے پاس گیا کراچی کے لوگوں گھر میں بارش ہوتی ہے ان کے گھروں میں نالوں کا پانی آتا ہے اس کا ذمہ دار کون سی حکومت ہے جو تیسرے ٹ نیور پہ بیٹھی ہوئی ہے کس طرح کیک بیک جاتی ہے کلفٹن سے اور باہر پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم کس طرح پیسے پی کرتے دے کس طرح ان کی دولتیں بنی ہیں اب آپ اس چیز کو اگر آپ نہیں دیکھیں گے اور ہمارے لوگ نہیں دیکھیں گے اس چیز کو تو میں بڑا افسوس ہوگا کہ ہمارے ہمارے سیاست جو ہے وہ اسی طرح بکے ہوئے لوگوں کے دیر اور جو آپ کیا کہتے ہیں نواز شیف کی آپ دیکھئے نا نواز شیف کی کتنی دولت ہے ایک سوال بنیادی کھڑا ہوتا ہے کیا پاکستان کے بزنس اگر آپ نے پاکستان میں بزنس کیا اگر تو آپ نے بہت بزنس کیا تو ان لیگل بزنس ہے آپ نے سٹیٹ بینک کے درو پیسہ نہیں بھیجا اور اگر پاکستان کے اندر بزنس کیا ہے تو پاکستان کے بزنس میں کیا اتنی سپیس اور اتنی کپیسٹی ہے کہ آپ کا اتنے شورٹ ٹائم میں اتنا پیسہ بنیادی سوال ہے اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں آپ نے ایم سی بھی بیجیا ایک دو روپے میں ایم سی بھی بیج دیا کسی نے سوال نہیں کیا پاکستان پانچ روپے میں آپ نے ایک شخص پر ایم سی بھی بیجیا اس کے اندر جو لوگوں کی دولت پڑی تھی وہ کتنی تھی ان کی بیلڈنگ کا اسٹریکچر کا کسی نے سوال نہیں کیا پاکستان میں کہ گریبان پکڑتے کہ بھائی تم یہاں پہ مغلب آچھے جاؤ کہ اس طرح کوئی چیزوں کو بیچ رہے ہیں تو یہ لوگوں کو سوچنا پڑے گا ہمارے یہاں کچھ تھنکنگ کرنی پڑے گی یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ سیاست کر رہے ہیں جو پاکستان کے ٹیکس پیر کا پیسہ کھاتے ہیں غبل کرتے ہیں باہر سے گرانٹ آتی ہے باہر سے گرانٹ آتی ہے اس گرانٹ کو کھا جاتے ہیں اور کوئی اس کا وہ جو ہے وہ پوچھ گھر نہیں ہوتی کہ کہاں گیا کس نے دیا کس طرح آیا تو اس طرح کر کے جو چیزیں ہوں گی اس میں آپ بتائیے نا مجھے کہ کیا ہوگا اپنا ایک جیپنی جیپنیز لون آیا تھا فیڈل کنسولیڈیٹڈ لون تھا کوئی یہ دوہزار اپنا دو کی بات ہے اس کے اپنا نوازیو کی گورنٹ دوران وہ کہی کریڈٹ ہوا ہی نظر نہیں آیا اس کے پر اتنی سٹوریاں سے بھی میں اپنا اس کے پر بہت سارے سوال اٹھے لیکن کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی کہاں سے لون آکے کہاں جاتے جو اتنا آئی ایم ایف نے لون دیئے کیا ہوگا آپ کو کہیں لگے نظر آئے تو یہ سوال لوگوں کو پوچھنے چاہیے اس لیے نہیں کہ آپ کسی یہ مخالفہ اس لیے کہ آپ کا اپنا انٹریسٹ ہرٹ ہو رہا ہے ہمارا اپنا ذاتی انٹریسٹ ہرٹ میں ٹیکس دیتا ہوں بھی انٹریسٹ ہرٹ ہو رہا ہے وہ ٹیکس دیولپمنٹ پہ لگنا چاہیے وہ ٹیکس اداروں پہ لگنا چاہیے اس ٹیکس سے پاکستان کے اندر ترقی ہونی چاہیے اگر اس ٹیکس کے ذریعے ایک شخص کی ترقی ہو رہی ہے تو وہ تو کرپچن ہے تو میں نے کہا وہ یہ چیزیں ہیں جو اب ہمیں کسی نہ کس ٹائم ہمارے لوگوں کو بیٹھ کے سوچنی پڑے گی اور آپ کو جو چیزیں ان کو صحیح ریالیٹی میں دیکھنا پڑے گا تو پاکستان کے اندر جس طرح افغانستان کی چیزیں اللہ کرے افغانستان کے اندر جلد امن آئے وہاں پہ ہم لگتے ہیں پولٹیکل انکلوسف گورنمنٹ شیٹل ہو لیکن وہ اسی وقت ہوگی جب وہاں پہ باہر کی طاقتیں جی ہیں جس میں انڈیا خاص طور پہ پیش پیش ہے اور عمران خان نے آج یہ بھی کہا کہ ہم انڈیا سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک آر ایس ایس کی لیڈ فیشنس گورنمنٹ ہے جو مذاکرات کے لیے سپیس نہیں دیتی ہے اور جب وہ مذاکرات کے لیے سپیس نہیں دے گی کیونکہ ان سے سوال کیا گیا کہ جی تیروں ملک ملکے بیٹھ جائیں ایک صحافی نے کہا کہ انڈیا افغانستان اور پاکستان تو انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا سے کس طرح ہم نے تو انڈیا سے ڈپلویٹک چینل خطایا یہ بہت پرانی ضرورت تھی کہ آپ یہ کریں آپ اس کو انڈیا کو یہ بتائیں کہ اگر آپ دہشتگردی ختم نہیں کرو گے آرٹیکل سی سیونٹی اے سیونٹی فائی کو کسات کے شریف پہ بات چیت کرو ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں اس کو کلیریٹی سے آج تک نہیں کہا گیا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا کہ دہشتگردی کے عملے ہوتے ہم کہتے ہیں ایک ہمسا ہے عمل اتنا ڈرتے سے یعنی جب آپ نے باست خان کو اور تسلیم اسلام کو کہا کہ انڈیا کے نام نہیں لینا تو پھر پاکستان کے لوگوں کس طرح پتے چلے گا پاکستان کے اندر دہشتگردی کون کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی کوئی تاریخ کے جو روکوں میں ابھی آپ نے جو کب ذکر کیا میں نے تسلسل میں روکا نہیں آپ کو میرے پاس ایسے سبود موجود ہیں ایسے چیزیں موجود ہیں کہ یہ اپنا 20-30 روپے 35 روپے مہانہ پر یہ پانڈیوں کا کام کرتے تھے ان کے والدین چچا وغیرہ سارا داغرہ چوک کے اندر جب پاکستان میں آئے ہیں تو اس وقت بھی سینکڑوں میں اپنا کیا ہوگا 1998 کی انکم ٹیکس کی ریٹرن جب دیکھئی تو اس وقت تقریباً ساڑھے نوالاک یا دسلاک تقریب ٹیکس دیا تھا کروڑوں تو اس وقت بھی نہیں تھا تو یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں اور انٹریس جو نظر آ رہے ہیں آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ان کو عوام کو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کم تک یہ بوجھ برداشت کرتے رہیں گے جن کا مقصد پاکستانیت نہیں ہے جن کا مقصد قومیت نہیں ہے ان کا مقصد ذاتیات ہے اپنا پیٹ برنا ہے اپنے لوگوں کو پالنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں اور وہ کیا کرتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا ہے ابھی آپ دیکھیں نا اب یہ کانسیپٹ یہ اس طرح ڈیویلپ کر لیا انہوں نے کہ وہ ابھی بھی میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ بڑی خطرناک اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے کہ جتنا پیسہ انہوں نے کٹھا کی ہے اس میں سے ایک بہت بڑی رقم جو ہے نا مثال کے طور پر چالیس بچانس کروڑ پیہ ایک ایم اینے ایک ایم اینے کو دیں گے وہ بیٹ کر یہ پیسہ دھونسے اور لوگوں کو مجبور کرے لوگ یہی پھر دال لوٹی ہے بریانیوں پہ آگے پھر تو قوم کا بڑے مسائل پیدا ہوں گے جا بلکل صحیح کہہ رہا تو ہی چیز تو کہہ رہا ہے کہ اپنے انٹرس کو پھچانو ہر چیز جو ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ہمارے لئے کتنا ضروری ہے اور پاکستان کی کیا اپنا سٹیٹس ہے اور پاکستان کو لوگ کس طرح دیکھتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ بڑے ہارڈ ورکنگ لوگ رہتے ہیں بڑے مینٹی لوگ رہتے ہیں اور مجھے سٹیفن کون کی بات یاد ہے جو اس نے کہی تھی کہ پاکستان کے اندر اتنے لوگ ہیں اتنے مینٹی لوگ ہیں کہ جو چاہے تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں یہاں آپ کے جو چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں تو یہ تمام لوگ اس طرح دیکھتے ہیں تو اب ہمیں اس چیز کو ایک جگہ لے کے آنا پڑے گا نوزہ ایسی قیادت کو لے کے آنا پڑے گا جو ہمارے ان تمام جو پروٹینشنز ہیں ان کو ایک جگہ پہ ہارنرس کر سکے اور ہمیں اس کا خود سوچنا ہوگا ہمارا مقصد ہے لوگوں کو تعلیم دینا ایڈوکیٹ کرنا کہ جی آپ سیاست کے اندر جب حصہ لیتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ آپ جس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام سے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ سے پاکستان کے پیسے سے پاکستان کی دولت سے پاکستان کے ریسورسز سے پاکستان کی انٹیگریٹری سے پاکستان کی سورنٹری سے آپ کے جوگریفکل بارڈرز کی پروٹیکشن سے سنسیر ہے یا نہیں اگر وہ سنسیر ہے اور کمنٹڈ ہے تو وائی نوٹ لیکن اگر یہی صرف آپ دیکھیں گے کہ اس نے مجھے نوکری دی تھی تو میں اس کو ووڈ دے دوں یا اس نے مجھے بریانی کھلا دی ہے تو میں اس کو ووڈ دے دوں تو صرف پھر تو چیزیں جو ہے وہ ستر سال تک یہاں پہنچی ہے تو اگلے ستر سال تک اللہ نہ کرے اسی طرح چلتی رہیں گی اور اسی طرح بہت سارے ایک طرف لوگ جو ہے وہ سسٹم کے اندر اور لیڈرشپ کے اوپر آتے رہے بہت شکریہ آپ کا برگرین نظر صاحب نے آپ کے سامنے بین الاقوامی حالات آپ لوگوں کے تک سمجھائے ہیں اور وہ بہت ضروری ہیں کہ سمجھنا ہے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا لیٹر کون ہے ہمارے ملک کو بہتر کون لے کے جا رہا ہے اور ان کے ذاتی انٹریسٹ کیا ہے اگر ہم یہ آپ مہارا کام ہے ان لوگوں کا آپ کے ایکسپوز کرنا اور آپ تک چیزیں لے کے آنا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے آگے بڑھیں آپ اور اس معاملات کو آگے لے کے چلیں آپ اس طرح ووٹ مت دیں خدا رات سوچ سمجھ کے ووٹ دیں لیکن چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ بھیجے گا اجازت چاہیں گے آپ سے اجازت دیجئے گا اگر زمبر صاحب کو اور مجھے السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان سے زندہ بات